اسلام علیکم تو کیا حال ہے آپ سب کا جیسے کہ آپ کو پتا کہ گرمی بہت زیادہ ہو چکی ہے لاہور میں تو خاص طور پر بہت زیادہ درمی ہے تو ہمیں اگر اپنے مرگیوں کو اور بکریوں کو اور جتنے بھی جانور ہیں انہوں کو چانا ہے تو ایک ٹرک میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں یہ بہت ہی ضروری ہے ان کے لکھ کی گرمی بہت زیادہ شدید ہو گئی ہے اور جانور جو ہیں وہ گرمی کی وجہ سے مر رہے ہیں تو ہم ایک ترکیم لڑاتے ہیں بکریوں کو میں نے پتھے ڈال دیا اور اب ہم کیا کریں گے دیکھیں یہ میں نے لے لیا ہے برتن دودھ والا اور اس میں اب میں نکھا دوں گا بکری کا دودھ یہ برتن ہم نے لکھ لیا اور اب دودھ نکالتے ہیں چاچو نے سبا بھی نکالا تھا تو اب دودھ تھوڑا ہی ہے لیکن میرا کام ہو جائے گا انہاں تو پانی رہے دودھ یہ دکھیں دودھ آ رہا ہے یہ دیکھیں دودھ ہم نے کھلیکٹ کر لیا دودھ بس اتنا سا دیا ہے اس نے تو چلیں گزارہ ہو جائے گا ہمارا یہ ہے ہماری پانی رہے بالٹی اس کے ہم تھوڑا سا پانی لیتے ہیں اتنا پانی کافی ہے اب اس کو لے کے چلتے ہیں اندر میں نے تھوڑا سا نمک تو نمک ہم اس پانی کے اندر شامل کرتے ہیں اتنا نمک کافی ہے تو پانی میں لے آئے اندر اور یہ رکھیں ہیرے آگئے پینے کے لیے تو اس کے اندر ہم اپنا دھائینا جو دور نکالا بکری کا وہ مکس کر دیتے ہیں اچھے سے یہ دیکھیں سب آگئے ہیں اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اور پھر مرگوں کو دیتے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ دھرمی جو ہے ان کی دور ہو جائے گی جیسے یہ پل رکھا کر پھرتے ہیں ادھر ادھر تو ان کو دھرمی بہت زیادہ لگتی ہے مرگوں کیا آپ کو پتہ ہیں ان کی پر بہت زیادہ ہوتے ہیں اس لئے پھر یہ جو ہے گرمیوں میں کرنا پڑتا ہے چلیں ہمیں دے دیتے ہیں اچھے سے مکس ہو گیا دیکھیں کتنے شوک سے یہ پی رہے ہیں آپ کو پتہ ہیرے انہیں مارتے ہیں تو ادھر تو یہ جانا نہیں سکتے تو فیلحال میں انہیں تھوڑا سا ہاتھ سے پلا رہا ہوں یہ پی لیں دوسری طرف ہمارے ہیرے بھی ماشاءاللہ بہت شوک سے اس کو پی رہے ہیں اس کو عام پنجابی میں ہمارے ہاں کچھی لسی بولا جاتا ہے تو یہ گرمیوں میں بہت مفید ہوتی ہے یہ ہمیں لازمی ضرور پلانا چاہیے ان کو چھوٹے چوزو کو بھی ہم نے دے دیا دیکھیں کتنے شوک سے پی رہے ہیں اب ہم نیچے پتہ کے بچے کو دوسرے چوزو کو بھی دیتے ہیں تو ہم نے ان کو بھی کھانا بھی دے دیا اور ان کو بھی ہم نے لسی دے دیا بڑے شوک سے بھی دیں اور اس کاری موکی جہاں چھوٹا چوزا یہ باہر کے لیے آرہا کر اس کا بڑے دوسرے میں لگا پڑا ہے بڑے باہر نکل جاتا ہے تو رام رام سن کرتے ہیں چلے جی یہ دکھیں بھی ہمیں کھا بھی رہے ہیں رام سن باتا کا بچہ بھی کھا رہے ہیں مرکی دویں میں نے تو ہندہ لسٹ دے دی ہے جو ڈا بھر بیٹھی رہی ہیں یہ بڑے شوک سے بھی رہی ہے ہماری انگری برڈ ہماری باقی ملگیاں ان کے لیے میں نے لسٹی ڈال دیا تو درمی پہ ہوتا ہے میں سوچ رہا ہوں کہ یہاں تھوڑا سا چھڑکاؤ کر دوں پائپ میں نے لگا لیا ہم تھوڑا سا چھڑکاؤ کر دیتے ہیں ہماری باقی ملگیاں سب کچھ ہو جاؤں گے پہلا تو یہ بھاگ داتیں لیکن باد میں یہ ہیپٹی ہو جائیں سب ہاتھ مازال مازال خلال ٹھرب 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 گرمی واقعی بہت زیادہ لہور میں ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ